السلام علیکم آج ہم بغیر چوکلیٹ کے چوکلیٹ ایس کریم بنائیں گے چوکلیٹ ایس کریم تو آپ نے کئی دفعہ بنائی ہوگی لیکن آج ہم جو چوکلیٹ ایس کریم بنائیں گے یہ بہت ہی کم سمان سے بنائیں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوپر کریمی سوپر سوفٹ موں میں گل جانے والی ایس کریم آپ بھی اگر مارکیٹ سے اچھی چوکلیٹ ایس کریم بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیے فالو کریں ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا امیزنگ کریمی چوکلیٹ ایس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک گلاس دودھ لیں گے اور چار چمچھ ہم کوکو پاورڈر لیں گے اب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ کوکو پاورڈر دودھ کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ چوکلیٹ ایس کریم ہر ایک کو کھانا بہت پسند ہوتی ہے سبیشلی بچوں کو تو یہ چوکلیٹ ایس کریم کے دیوانے ہیں جہاں کئی بھی ایس کریم نظر آئے تو بچے چوکلیٹ ایس کریم کھانا پسند کرتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ کی قریب چینی چینی آپ اپنے ٹیسک مطابق کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں چینی ڈال کر بھی ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے کوکو پوڈر کو بہت اچھے طریقے سے مکس کیجئے گا تاکہ کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہے کوکو پوڈر کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم چولے کی اوپر رکھیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کریں گے آج ہم لو ٹو میڈیوم رکھیں گے اگر ہم تیز آج پر پکائیں گے تو یہ ایک دم سے جل جائے گی تو آپ بالکل فلیم سلو ہی پر پکائیے گا دودھ کے اندر ہم یہ چوکلٹ پوڈر مکس کر کے پکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کوکو پوڈر کا کچھا ساتھ ٹیسٹ آتا ہے وہ چھتری کے سے پک جائے اگر ہم ساتھ ساتھ مکس نہیں کریں گے تو کوکو پوڈر جل جائے گا تو ہم ساتھ ساتھ سپیچلہ کی مدد سے مکس کرتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک بیٹل گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے یہ گاڑا ہوتا جائے گا بہت ہی پیارا کلر آ جائے گا یعنی ڈارک کلر میں یہ چوکلٹ پوڈر آ جائے گا یہ دیکھیں کافی حد تک یہ تھک ہو چکے ہیں ابھی ہم مزید دو میٹ تک پکائیں گے بس ہم اتنا ہی تھک کریں گے کیونکہ یہ بیٹل تھنڈا ہونے کے بعد مزید تھک ہو جائے گا اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اچھا جی اب ہم لیں گے ویپ کریم یہ ہم ایک کلو کا بڑا ڈبا لے رہے ہیں ایک کلو ویپ کریم میں چار دفعہ ہم ایس کریم بنا سکتے ہیں ٹوٹل ایک کلو میں چار کپ ہوتے ہیں تو آج ہم دو کپ کی ایس کریم بنائیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی زیادہ ایس کریم چاہئے ویسے تو ایک پیک میں چار دفعہ ہم یہ ایس کریم بہ آسانی بنا سکتے ہیں اب ہم کریم کو ویپ کریں گے یہ ہم نے بالکل ایک دم چلٹ کریم لی ہے یہ دیکھیں کچھ دیر کے بعد ہی تقریباً دو سے تین میٹ کے بعد ہی کریم وپ ہونا شروع ہوگی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا کریم ہماری وپ ہوگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے یہ کریم وپ ہوتی جارہی ہے بول ایک دم بھر جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک ریزلٹ آ گیا ہے ابھی ہم مزید دو سے تین میٹ کریم کو وپ کریں گے اکثر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ وپ کریم کون سی یوز کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ بڑا پیک لیں آپ چھوٹے پیک میں بھی یہ وپ کریم لے سکتے ہیں کریم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ کوئی بھی وپ کریم لے سکتے ہیں مارکیر سے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے صرف آپ یہ پرچیز کرتے ٹائم یہ ہے کہیں کہ ہمیں وپ کریم چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے کریم ہماری وپ ہوگی ہے چوکلٹ کا بیٹر ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ تھک ہو چکے ہیں اب ہم نے جو کریم وپ کی تھی اس کے اندر ہم یہ بیٹر مکس کریں گے اور بیٹر کی مدد سے ہم دوبارہ اس طرح بیٹ کریں گے اگر آپ کو کلر کم لگے تو آپ اس میں چوکلٹ کلر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اتنا ہی کلر دیں گے ہم اس میں کوئی کلر استعمال نہیں کریں گے اب ہم اس کریم باکس میں بھر لیں گے اور اچھے طریقے سے ہم اوپر سے سیٹ کریں گے اور اوپر سے ہم اس طرح چوکلٹ سے گارنش کریں گے اب ہم چوکلٹ سے اس طرح اوپر ہلکہ ہلکہ گارنش کریں گے اگر آپ کے پاس اس طرح چوکلٹ نہیں ہے تو آپ بغیر چوکلٹ کے ہی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اوپر سے کور کر دیں گے اور باقی کی ہم دوسری اے ٹائٹ ڈبے میں اسکریم کو ڈال دیں گے اور اسی طرح ہم اوپر سے چوکلٹ کی گارنش کریں گے دونوں اے ٹائٹ کنٹینر میں ہم نے ایس کریم کو ڈال دیا ہے اور اوپر سے ہم کور کر دیں گے اب ہم فریزر میں رکھ دیں گے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ کے لیے یہ دیکھئے ماشاءاللہ چوکلیٹ ایس کریم کو رکھے ہوئے پانچ سے چھ گھنٹے گزر چکے ہیں ایس کریم ہماری اچھے طریقے سے جم گئی ہے اب ہم سرف کریں گے یہ تھی ہماری آج کی چوکلیٹ ایس کریم کی ریسپی یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گئے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلائٹ کیجئے تاکہ میری ہارا آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ